وینا وادنی وردے آٹویں ککشہ میں تھی میں نے جب یہ گیت سیکھا تھا اور ہم جب سرسوتی ماں کی مورتی کو دیکھتے ہیں تو یہ شبد بربس ہی مو سے نکل جاتے ہیں ایسے ہی گیت ہمارے من میں ہمارے ہردے میں رچ بس جاتے ہیں جیسے ہمارے لوگ گیت یہ کہنا ہے مزورم کے کے سی رن ریم سنگی بھی تو اپنے میزو لوگ گیتوں اور اپنے میزو لوگ نرتے کو لے کر اتنی ہی سنجیدہ ہیں وہ اس کا دیج بھر میں پرچار کر رہی ہیں سویم تو ان کا پردرشن کر ہی رہی ہیں کتنے ہی یوگوں کو اپنی اور آکرشت کر رہی ہیں اسی کے لئے تو کیسی رن ریم سنگی کو پد مشری سمان ملا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تین دشک سے بھی ادھک سمیں سے میزو سانسکرٹک وراثت کی رکشہ کرنے والی آئیزول کے پرسید میزو لوگ گائی کا کیسی رن ریم سنگی دیش بھر میں میزو گیتوں کا پرچار کر رہی ہیں میزو لوگ گیت کی رانی کے روپ میں مشہور رن ریم سنگی میزو لوگ سنگیت اور رتی کو بدلتے وقت کی چنوٹیوں کے بیچ بھی سنرکشت کر 1992 سے ہی اگلی پیڑھی کو بھی پرشکشت کر رہی ہیں یوٹیوب پر ان کے پچاس سے ادھک ویڈیوز ہیں بچپن میں مجھے کبھی نہیں لگا کہ مجھے گائن اور رتی کا شوق تھا بات میں مجھے میزو پرمپراؤں اور لوگ گیتوں سے گہرہ لگاف ہو گیا مجھے پشمی سنگیت میں کبھی دلچسپی نہیں رہی میں نے کیول میزو لوگ گیت ہی گائے اور میرے سب ہی آڈیو ایلبم بھی میزو شیلی میں ہی ہیں کلا اور سنسکتی ویبھاگ میں ایک پرشکشک کے روپ میں نوکری ملنے کے بعد میری روچی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی میں میزو رم کے کونی کونی میں گئی اور لوگ گیت گئے میں نہ کیول میزو رم میں بلکہ بھارت کے ویبھن حصوں میں اور ویدیش جا کر بھی میزو لوگ گیت گاتی ہوں اور یہاں کلا دوسروں کو آج بھی سکھا رہی ہی ہوں مجھے پادمشری پرسکار کے لیے چنا جانا آشر سے بھرا ہے مجھے دوہزار سترہ میں سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار کے لیے چنا گیا تھا حالانکہ یہ میرا سپنا ہی تھا کہ میں اس پرسکار کو حاصل کروں مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ مجھے اس کے لیے چنا جائے گا میں بہت خوش ہوں اور یہ آشرواد ہے کہ بھگوان نے مجھے کئی ورشوں کی کڑی محنت کے لیے یہ پرسکار دیا ہے میرے پاس پہلے سے ہی آٹھ آڈیو ایلوم تھے جن میں سے ادھکانج لوگ گیت ہیں میرے پاس آج کئی سنگیت ویڈیو ہیں اور ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے کیسی رنرم سنگی کو چھوٹی عمر سے ہی گایاں اور نردت میں روچی تھی لیکن جب چرچ کے کارکرموں ویوہ سماروہوں میں گاتے ہوئے لوگوں نے ان کی پردیبھا پر دھیان دینا شروع کیا تو سنگیت میں ان کی روچی بڑھتی گئی 1986 میں جب پریوار گام سے آئیزول آیا تو ان کی کلا کو نکھرنے کا افسر ملا انہوں نے آکاش فانی میں کلاکار کے روپ میں پنجی کرن کر آیا ویبھن شیلیوں کے لگ بھگ 50-60 میزو گیت ریکارڈ کیے 1992 میں راجچ کلا اور سنسکرطی ویبھاگ میں شامل ہونے کے بعد میزو لوگ گیتوں اور نردتی روپوں کو سکھانے پردرشن کرنے اور بڑھاوہ دینے کے لیے تیش بھر میں یاترہ کی کیسی رنرم سنگی میزو رام کا ایک لوکا پرسید گائی کا ہے انہوں نے بہت کشٹ اور بہت مہنتی سے وہ سنگیت اور کلچار سنسکرطی لوگوں کا بیچ میں پہنچانے کے لیے بہت سا مہنت کر رہے ہیں اور بہت سا گانہ ابھی انہوں نے ریکرڈنگ کیا اور لوگوں کو بیچ پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت مہنت کیا بھارت سرکار کے طرف سے ان کو یہ پردنسری سنوانیت کیا گیا ہوا ہے اس کا لیے میں بہت 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 دینا چاہتا ہوں رن ریم سنگی پورے دیش میں جا کر سنگیت پردرشن کر میزو سنسکرطی سے لوگوں کو روگ رو کر آتی ہیں سنگیت کے کشتر میں ان کے یوگدان کے لیے 2017 میں انہیں سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار سے سمانت کیا گیا میزو لوگ گیت کی رانی کیسی رن ریم سنگی کو پدنشی پرسکار پراب کرنے کے لیے بہت 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 بڑھائی موسیقی